پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی مشہور جوڑی آغا علی اور سارا خان نے کچھ عرصہ قبل اپنے راستے ایک دوسرے سے الگ کر لیے دونوں اداکار منگنی کی خبر شیئر کرتے ہی ٹاک شوز کا پسندیدہ موضوع بن گئے اور دونوں نے کہا کہ وہ شادی کی خبر بازابطہ طور پر مداہوں کے ساتھ شیئر کریں گے بریک اپ کی خبر سب سے پہلے آغا علی نے مداہوں کے ساتھ شیئر کی بریک اپ کے بعد دونوں میں کیا تبدیلیاں آئی ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پہل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں بریک اپ کے بعد سے اب تک جتنی دفعہ دونوں سے بریک اپ کی وجہ پوچھی گئی دونوں نے قصور ایک دوسرے کا نکالا گویا اپنی کوئی غلطی ہی نہ ہو آغا علی کے مطابق سارا خان ان کو اس لیے چھوڑ گئی کہ آغا علی سکن ڈیزیز سکلروسز میں مبتلا تھے جبکہ سارا خان کے مطابق آغا علی ان کی ازادی کے خلاف تھے اور بہت زیادہ پوزیسیو ہو رہے تھے اور سارا خان کو یہ بات پسند نہ آئی جس کی وجہ سے دونوں نے الہدگی کا فیصلہ کیا بریک اپ کے بعد سارا خان نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کی کیپشن میں لکھا اکل مندی اسی بات میں ہے کہ ان لوگوں اور وجہات سے خود کو دور کر لیا جائے جو آپ کی عزت نفس اور احلاقیات کو ٹھیس پہنچائے لگتا یوں ہے کہ اس ریلیشنشپ سے سارا خان کے ذہنی سکون کو خطرہ لاحق ہو رہا تھا اس کے بعد سارا خان نے انسٹرگرام سٹوری لگائی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بریک اپ کے بعد سے اب تک سارا خان نے ہدھ کو بہت مضبوط اور میچور بنا لیا ہے ان کے برعکس آغا علی جن کی مسکراہت کے لاکھوں دیوانے ہیں بریک اپ کے بعد والے انٹرویوز میں بہت ہموش اور سنجیدہ نظر آتے ہیں گویا ان نے کسی بہت خاص کو کھو دیا ہو آغا علی اور سارا خان کی جوڑی مداہوں کو اس قدر پسند تھی کہ ان کے بریک اپ کی خبر نے سب کو دکھی کر دیا آپ کے خیال میں اس رشتے کی کمزوری میں کس کی غلطی زیادہ تھی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں